ایلہ ہی اے ایلہ ایلہ ہی اے ایلہ آغا محمد حسین طبطبائی صاحب کتاب تفسیر ان مزان انہوں نے اپنی تفسیر لکھی شہید متحری تعبیر کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں المیزان جیسی تفسیر شاید ہی لکھی گئی ہو شہید متحری نے احتیاط کی ذرا سی کہ بھئی یہ نہیں کہا کہ نہیں لکھی گئی ہم لوگ تو بے دھڑکے تعوی کرتے ہیں کتنے سال لگایا انہوں نے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کتنے سال لگایا انہوں نے اس کتاب کے اوپر ہر جلد میں میرا خیال ہے جو میں پرنٹ دیکھتا تھا چھوٹی چھوٹی رائٹنگ میں پرنٹ تھے ہمارے دوانے میں وہ پرنٹ جب ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی رائٹنگ میں پرنٹ ہوئی تھی اور ہر والیوم کے اندر ہر جلد کے اندر اندازاً چھ سو سفے پانچ سفے تھے اور بیس جلدیں تھیں اس کے تو آپ اندازہ لگانے کی وہ کتاب کتنی زخیم کی زخامت کے علاوہ علمی وزن اس کا اس کی جسمانی زخامت سے کہیں زیادہ تھا واقعاً علمی وزن ہے سب لوگ قبول کرتے ہیں ہم تو شاید اس قابل بھی نہیں اس پر کوئی تبسارہ کریں اس کتاب کو لکھنے کے بعد آغا محمد حسین طبا طبائی علامہ طبا طبائی کے نام سے مشہور ہیں وہ سوچنے لگے کہ میں اپنی کتاب کا ثباب ہدیہ کرنوں اپنے والد گرامی کے نام اپنے والد کی روح کیلئے اولاد اپنے باپ کے لئے کوئی کرے گی نا کوئی نیک کام کوئی صدقہ کوئی خیرات تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے علمیزان اس میں میں نے محنت کی ہوگی میں اس کتاب کو ہدیہ کر دیتا ہوں اپنے والد کی روح کیلئے نہیں کی نہیں کی آئی دیا ان کے جو برادر تھے یا بڑے یا چھوٹے یاد نہیں مجھے وہ ان سے بھی بڑے رہانیت میں تھے معنویت میں لوگ کہتے ہیں وہاں پس تو یہ ججمنٹ نہیں ہے کہتے ہیں کہ لوگ وہ بہت خاموش انسان تھے یہ بھی کم خاموش نہیں تھے انتہائی خاموش تھے اور انتہائی متواسط تھے طالب علم ان کے سامنے جاتے تھے ان سے کہتے تھے آپ جماعت کروائیں تو ان کے پاس لوگ جاتے نہیں تھے نماز کے ٹائم میں کہ وہ آگا کھڑے کر دیں گے جماعت کے لیے میں کوئی ان سے کہتے تھے تھا نصیحت کریں تو کہتے تھے پہلے آپ مجھے نصیحت کریں پھر میں آپ کو نصیحت کروں گا اتنی احتیاط کرتے تھے ان کے بھائی کے بارے میں مشہور ہے وہ ان سے زیادہ خاموش تھے تو بھئی یہ کتنے خاموش تھے وہ کیا تھے پتہ نہیں علمات اب آدھائی کے بارے میں مشہور ہے آخری وقت کے اندر اتنے خاموش ہو گئے تھے گلاس پانی کا لیتے تھے اس پانی کے اوپر غور کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی دل لگا دیتے تھے پینے سے پہلے لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے تھے کہاں رہ رہے تھے اسی وجہ سے ان کے وجود کی برکات ہیں وہ ان کے بھائی جو تھے وہ خود معاملی اعتبار سے بہت مضبوط تھے اور ان کے ساتھ کچھ واقعات بھی کیا 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 واقعہ تو ان کے بھائی نے اپنے بھائی کو خط لکھا آغا طباطبائک тур علامات طباطبائک اببا تمسے خوش نہیں کہاں میرے والد خوش نہیں ہے کیوں خوش نہیں ہے ان کا ایک معاملہ تھا عرواح کے ساتھ اور یہ تو کہا کہ اببا تمسے خوش نہیں کہا کیوں خوش نہیں کہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین نے مجھے ہدیہ کیوں نہیں بھیجا کیونکہ علامہ طبعہ طبعی نے ہدیہ نہیں بھیجا تھا کتاب کا اپنا ہدیہ نہیں بھیجا تھا کہا اببہ اس کے ناراض ہیں کہ تم نے ہدیہ نہیں بھیجا بھائی نے کہا کہ تم نے ہدیہ کیوں نہیں بھیجا کہاں نے کہا میں شرما گیا کہ اببہ کو اتنی چھوٹی چیز کیا بھیجیں کہ میں شرما گیا کہ میرے باپ کا ایک مقام ہے میں اس کے لئے کیا بھیجوں یہ قدردانی نہیں کچھ اور ہونا چاہیے میں نے کہا نہیں اببہ کہہ رہا ہوں یہ تو ویسے تھے ہم لوگ اس دنیا میں ایسے بھسے ہیں اگر آپ یہ جملہ قبول فرمائے ہم لوگ یہ تہہ نہیں کر پا رہے کہ کہ کہاں تک دنیا داری ہے موسیقی